السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے سبب نمبر 10 کمپلیٹ ہو چکا ہے آئیے شروع کرتے ہیں سبب نمبر 11 چپٹر نمبر 11 شرائط نماز ہیں ابھی ہم نے نماز کے بارے میں کچھ مختصر پڑھا تھا اب ہم کیا کر رہے ہیں پورے تفصیل سے پڑھ رہے ہیں نماز کے بارے میں تو نماز کے بارے میں شروع کرتے ہیں شرائط نماز کی شرائط کیا ہیں فرض اور شرط علیہ ورد چیز ہوتی ہے فرض نماز کے اندر ہوتا ہے شرائط نماز سے پہلے ہوتا ہے یعنی نماز ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو شرائط پہلے آئیں گے پھر اس کے بعد فرض آئیں گے پہلے ہم شرائط کے بارے پڑھتے ہیں نماز کی کیا کر شرطیں ہیں سبب نمبر 11 شرائط نماز نماز کی چند شرطیں ہیں وہ ہیں جو نماز میں تو شامل نہیں لیکن بغیر ان کے نماز صحیح نہیں ہو سکتی کیسے میں نے بھی بتایا یہ نماز کے اندر نہیں ہے بلکہ ان کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی وہ چھ چھ شرط ہیں نماز کے طہارت یعنی صاف صفائی یعنی حد سے ازگر حد سے اکبر و نجازت حقیقہ سے پاک ہونا یہ سب ہم بار میں بتائیں گے کیا کیا ہے فیلہان ہمیں کیا کرنا ہے صفائی جیسے کہتے ہیں طہارت صفائی ہر گندگی سے پاک ہونا جو بڑی گندگی چھوڑی گندگی سب سے پاک ہونا نمبر دو ہے ستر پوشی کرنا یعنی چھپانا بدن کو چھپانا وقت کا یقینی طور پر داخل ہونا یعنی وقت معلوم ہونا کہ کون سی وقت کی نماز ہے یہ وقت معلوم ہونا ستر کا مطلب ہوتا ہے آدمی کا جو ستر ہوتا ہے وہ ہے یہ گھٹنا نہیں دکھنا چاہیے اور ناف نہیں دکھنا چاہیے تو فیلہان تو ہم یہ کہیں گے کہ ستر جو ہے بدن کو ڈھکنا ہے عدبن کیا کرتے ہیں ہم اچھے سے بدن کو ڈھکے جاتے ہیں وہ یہ ستر ہے وقت کا یقینی طور پر داخل ہونا یہ وقت معلوم ہونا ہے قبلے کی طرف لو کرنا یعنی قابی کی طرف مو کرنا ہے قابی کے معلوم ہونا ہے نیت کرنا ہے نمبر چھے جو ہے وہ تحریمہ ہے یعنی اللہ اکبر کہنا اس کے ساتھ نماز باننا اس کو کہتے ہیں تحریمہ یہ بھی شرط ہے نماز کے نماز اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی یعنی اگر ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی حدث ازگر سے پاک ہونے کا طریقہ وضو ہے یعنی پاکی حاصل کرنے کا حدث ازگر یعنی چھوٹی حدث سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے وہ کیا ہے وضو ہے اور حدث اکبر سے پاک ہونے کا طریقہ وہ صرف یعنی نہانا یعنی اسے ہم آسان شبزوں میں سمجھیں تو صاف صفائی کا آسان طریقہ جو ہے جیسے ہم کام کرتے ہیں تو ہاتھ ادھ گندے ہو جاتے ہیں تو یہ حدث اکبر ہوتے ہیں تو اس سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے وضو کرنا ہے اور جیسے زیادہ گندی ہو جائے جیسے کہ ہمیں کہاں کے کسی کی ٹوائلٹ نکل جاتی ہے آسان ربزم میں سمجھتے ہیں اس سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے گسل کرنا ہے جہاں پانی نہ ہو یا استعمال سخت نقصان دیتا ہو وہاں وضو یا گسل کے بعد تیمون کرنا چاہیے یعنی اگر پانی حاصل کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے وضو کے بدلت تیمون کرنا ہے تیمون کے بعد ہم بتائیں کہ تیمون کس طرح کرنا ہے فیلحال ہمیں سمجھنا ہے یہ کہ اگر مشکل ہو کہ وضو نہیں کر سکتا گسل نہیں کر سکتا تو تیمون کرنا ٹھیک ہے یہ ہمارا سبب نمبر کیا ہے شہ جو ہے شیطے ہیں نماز کی پہلا جو ہے دھارت صاف صفائی ہونا ہے بدن کی دوسرا سترے عورت بدن رکھنا ہے دوسرا وقت کا معلوم ہونا ہے چوتھا کبلے کی طرف مو کرنا ہے چھٹا پانچ بجو ہے نیت کرنا اللہ حبار کرنا ہے یہ چھے ہیں جو نماز کی شرائط ہیں آئیے سب مشکل کی طرف چلتے ہیں حدہ سے ازگر حدہ سے اکبر کسے کہتے ہیں حدہ سے ازگر کسے کہتے ہیں چھوٹی حدث یعنی جسے آسانی سے صاف صفائی مل جائے پاکی مل جائے جیسے ہاتھ گندے ہونا اس طرح حدہ سے ازگر سے پاک ہونے کا طریقہ کیا بوجود ہے حدہ سے اکبر سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے یہ نہانا ہے ٹھیک ہے حدہ سے اکبر سے پاک کیسے پاک کی حاصل ہوگی کسل کر کے نہانے سے شرائط نماز کتنے ہیں اور کیا کیا چھے ہیں جیسے کہ ہم نے بیان کی وہی ایک ایک کر آپ کو بیان کرنے پہلا جو ہے تحارت ہونا دوسرا کبلے کی طرف موغ ہونا تیسرا ستر ہونا بدن ڈگنا چھوٹا کبلے کی طرف ہونا تمالوم ہونا تحریم اللہ کہہ کے نماز بھاننا اور نیت کرنا ٹھیک ہے نیت بھی ضروری ہے تو سب سے ضروری چیز یہاں بھی کیا ہے حدہ سے ازگر اور حدہ سے اکبر کو سمجھنا حدہ سے ازگر کیا ہے چھوٹی ناپاکی جس سے آسانی سے موضوع سے ہم حاصل کر لیں جیسے ہاتھ پیر گندے ہو جاتے ہیں اور ہم کہیں سے آتے ہیں تو ہاتھ پیر موضوع کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں اور حدہ سے اکبر یعنی بڑی ناپاکی جیسے نہانا ہی ضروری ہے جیسے جیسے کہ مسائل کے دور پر ہم کہیں جا رہے تھے کسی نے ہمارے پر ٹوائلٹ کر دی نمبر 11 کمپلیٹ ہوتا ہے مشکل بھی میں نے کرا دی آپ سب نولوگ میں لکھ لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ